گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا دارہ امریکہ جاری ہے جہاں وہ مختلف فانڈ ریزنگ تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں میری لینڈ میں ہونے والی فانڈ ریزنگ تقریب میں چودری سرور کا کہنا تھا پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی اقلت کا سامنا ہے لوگوں کو سیحت بات خوراک اور صاف پانی مہیا کر کے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے واشنگٹن سے دیکھیں گے خورم شہزاد کی رپورٹ گورنر پنجاب ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ اپنی انڈیو چودری سرور فانڈیشن کے لیے نیو یورک واشنگٹن ورجینیا سمیت مختلف ریاستوں میں مناقضہ فانڈ ریزنگ تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں میری لینڈ میں بھی فانڈ ریزنگ ایونٹ ہوا جس کا احتمام ممتاز کمیونٹی رہنما ڈاکٹر مبشر چودری نے کیا تقریب میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ ان کی تنظیم ان علاقوں میں کام کر رہی ہے جہاں لوگ آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وطن عزیز میں سب لوگ صاف پانی پینے گے تقریب میں سینکنو لوگوں نے شرکت کی اور دل کھول کر چودری سرور فانڈیشن کے لیے اتیاد دیئے اتیاد دینے میں خواتین بھی پیش پیش رہیں اس موقع پر تقریب کے مزبان ڈاکٹر مبشر چودری کا کہنا تھا کہ فلاہی کاموں میں سب کو بھر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نجات شہریوں کے دل اپنے عبائی وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ جو ہیں فیلٹیشن پلانس کے لیے پینے کے صاف پانی کے لیے تعاون کر رہے ہیں اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جہاں بھی ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کے عوام کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے تقریب کے دیگر شرکانے بھی 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کی فلاہی سرگرمیوں کو سرہا تو یہاں کے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے واشنگٹن ڈی سی کی انہوں نے ہمیشہ پاکستانیوں کا ایسے موقع پر برپور ساتھ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صاف پانی کتنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ تو سب سوہیات ان کو ملتی ہیں لیکن پاکستان میں بہت مسئلے ہیں ہیپیٹائٹس بہت زیادہ ہے گندے پانی کی وجہ سے یہاں کے جو ہم لوگ ہیں برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں تا کہ پاکستان میں یہ فلتر پلانٹس لگ سکیں اور لوگوں کو ساف پانی پینے کا پانی مل سکیں اس لئے ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں کہ تا کہ پاکستان میں وہ لوگ ساف پانی پی سکیں اچھی زندگی گزار سکیں انسلی ویلیو گوڑ لائف ہیر ای امریکہ ویالทی فسیلٹی پہ بڑ بر پاکستانی پیپل وہ لیو ان پور ایریا تیرونہ ہے نو ہیوٹھر نو فور ٹھو سیلیو لے کے حکم اور فلی سپورٹ تو در گورڈنر کے جو سروس صاحب کو جب وہ آئے ہیں یہاں پر ان کی آنر ہے کہ ان لوگوں نے بڑا اچھا یعنی کہ پراجیکٹ لے کے آئیں ان کی ہم فل فلائج سپورٹ کرتے ہیں اس سے بہت سے لوگ پاکستان میں لاکھوں فیملیز جو ہیں مستفید ہوں گی اور اس کی پاکستان میں اس قدر ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں جو پیشن اور جو جذبہ میں نے آج دیکھا ہے میں چاہوں گا اور اپیل کروں گا باقی لوگوں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صحیح طحیح دل سے جس قدر انوالو ہو سکتے ہیں اس میں انوالو ہو جائیں کیونکہ از اڈاکٹر میں یہاں پر کام کر رہا ہوں ہم نے پاکستان میں پر کام کیا صرف خالی صاف پانی پینے سے لاکھوں زندگیاں بچ سکتی ہیں اور ایم ویری ڈیلائٹیڈ کہ یہ پارڈر اللہ تعالیٰ اس میں کارے خیر میں بہت برکت ڈالے گا انشاءاتہ پاکستان میں بھی ان کو یہ چیز کرنی چاہیے اور دیر موست ویلکم اور ہیandomی کے لئے کینئی پردن کو جیت اثر کی قصا دل گا پاکستان ہے اور جیتئی اور پاکستان میں بہت زیادر grandmother اس پاتفارم پے اپنے چوتے لیر ہے پیم موضا فشم کر سکے clean water کے لیے کر سکے education کے لیے کر سکے اور سب سے زیادہ important ہے کہ overseas پاکستانیز کو especially جو امریکہ میں جو واشنگٹن ڈی سی جیسی جگہ کے اندر ہیں جہاں پہ آپ ایک اپنی voice race کر سکتے ہیں اور یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ اور یہاں پہ جتنے امریکلز ان کو اپنی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی problems کے ہیں issues کے ہیں highlight کر سکتے ہیں جو پاکستان کے سارے potential آپ کے benefits ہیں ادھر for example invest کرنے کے آپ ادھر جو ہے جا کے tourism کے یہ چیزیں ساری ہم جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس سے ایک image پاکستان کا بہتر ہو سکتا ہے جو کہ i feel بہت زیادہ negative چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے اس قسم کی جو interaction ہے یہ ایک بہت ہی مذہبت قسم کی چیز ہے اور یہ ضرور ہونی چاہیے اور government officials کو ضرور overseas پاکستانیز سے اپنے رابطے قائم رکھنے چاہیے میں ہمیشہ سے اس چیز کو advocate کرتی تھی کہ نہ صرف overseas پاکستانیز کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ ہمیں ان سے صرف چندہ چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کا ایک کردار ہونا چاہیے پاکستان کے corridors of power میں ان کو ایک اس طریقے سے facilitate کرنا چاہیے ما شاء اللہ ان کی بہت expertise ہے بہت اچھے environment میں businesses چلاتے ہیں successful لوگ ہیں پاکستان کا پاکستان کے باہر نام روشن کرتے ہیں تو ان کے جو بھی وہ contribution کر سکتے ہیں اپنے دماغ سے اپنے کاموں سے اپنے suggestions input سے وہ بہت ضروری ہے پاکستان کی progress کے لیے اور overseas پاکستانیز ایک بالکل جیسے کتن پلر ہوتا ہے پاکستان کا وہ ہیں ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے اور ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہے اور ان کو ان کا ایک بہت صحیح قسم کا کردار پاکستان کی اندر ہونا چاہیے گورنر پنجاب امریکی شہریوں کا فنڈز دینے کا جذبہ لائے کے ستائش رہا خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن